ہمیں جوائن کیا ہے جی شاقین کی جان صاحب زیادہ شاہد خان آفریدی صاحب نے اسلام علیکم آفریدی صاحب جی اسلام علیکم و علیکم سلام کوئی اور کوئی تعلیہ مارے نہ مارے میں تو شاہد کی خوش آمد پر تعلیہ مارے میں مشی بھئی آپ کیلئے تعلیہ یہ میں شاہد میں بہت نراز بھی ہوں ویسے کیسے کیونکہ آپ بلکل ساتھ ہوتے تو یہ شو نے جان پکل لینی دی بہت جان پکل لینی تھی یہ پکڑے ہی آیا یہ بھی تو شروعات ہے مشی بھائی آگے آگے ہوتا ہے دیکھی ہے کیا very good good to have you شاہد مزہ آگیا آپ کو دیکھے بڑے خوشی ہی آپ کو دیکھے دوبارہ ہماری وہی ٹیم جو جنہوں نے بڑا زبردست مہنت کی بڑا زبردست کام کی ساروں نے وہ سارے ایک ساتھ دوبارہ جمع ہوئے سب کو موارک بات بھی دیتا ہوں اور all the best جی انشاءاللہ پی ایس ایل and then all the way till the world cup انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے اور کپ شپ لگائیں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے بالکل اور شاہد اس میں عمران صاحب کو تو میں نے بولنے نہیں دینا اب میں نے ہی بولنے کیونکہ یہ شو کی سب سے بڑی خوبصورتی پتا ہے کہ ہم دونوں اس شو کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس دفعہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فارمٹ انہوں نے چینج کیا شاہد یہ آج آوڈینس بتائیں جب آوڈینس کو پتا چلا ہے نا کہ آپ آ رہے ہو تو یہ بچے سارے خوش ہو گئے جو ہمارے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوں اس وقت تو یہ کیا آپ سے انہوں نے کنسن کیا تھا مشیبائی دیکھیں بات سنے عمران کا آپ کے سامنے نہ بولنا سمجھے نیا پاکستان بن گیا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی بھی ہو یہ فکر نہ کرو ہم نے نہیں بولنے دینا شاہد جو مرضی کرلو آپ میں نے نہیں بولنے دینا ان کو چلنج یافر صاحب بہت بہت شکریہ لالا آپ کا یہ بتائے گا چونکہ آپ نے ابھی جائن کیا ہے پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے آپ ذاتی حیثیت میں آپ کھیلتے رہے آپ نے ساری زندگی کرکٹ کھیلیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل سے جو فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا وہ واقعی ہم اٹھا پائے ہیں اور اس کو زیادہ بہتر ابھی آپ کے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے پی ایس ایل سے دیکھیں جس وقت جتنے بھی پلیئرز کھیلے ہیں یا کھیلے تھے یا کھیل رہے ہیں یہ زیادہ تر پی ایس ایل سے کھیلے ہوئے لڑکے نظر آئے ہیں ہمیں اور میری خیال میں بہت فائدہ اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب سینئرز کے ساتھ کوئی ینگ لڑکا آتا ہے ڈریسنگ روم شیئر کرنا کیونکہ ہمارے بہت سارے پلیئرز ایسے ہوتے تھے جو پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد انہیں کیا ٹریننگ کرنی ہے انہیں کیا کھانا پینا ہے یہ وہ اس کے بعد سیکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ پی ایس ایل سے آپ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہو سارے بڑے پلیئرز کے بڑوں ناموں کے ساتھ ٹاپ منیجمنٹ ہوتی ہے ٹاپ کوچز ہوتے ہیں ان کے انڈر میں جب آپ کھیلتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اگر آپ سیکھنا چاہیں تو انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمپیرڈ ٹو ای فرس کلاس کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ تو فائدہ اٹھانا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ پلیئرز ٹیلنٹ تو مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک نام تو بن جاتا ہے لیکن نام کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے تو ٹیلنٹ تو مل جاتا ہے اس ٹیلنٹ کو اس کی گرومنگ کے اوپر جو کام ہونا ہے اس کی سکلز ڈیولمنٹ کے اوپر جو کام ہونا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک پلیئر کی جو کریئر ہے وہ لمبا چلے یہ ناو ان آوٹ ان آوٹ ناو پھر جب کوئی پلیئر آئے اگر ٹیلنٹیڈ ہے تو اس ٹیلنٹ کے حساب سے وہ اٹلیس آٹھ سال دس سال لازمی پاکستان ٹیم کیلئے کھیلے اور آٹھ دس سال جب آپ کھیلتے ہیں بغیر پرفارمنس کے تو نہیں کھیلتے بیت پرفارمنس کھیلتے ہیں آپ حافظ صاحب یہ دیکھیں شاید نے جو بات کی ہے نا کہ بلندی پہ پہنچنا کمال نہیں ہوتا بلندی پہ پہنچنا کمال نہیں ہوتا بلندی پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے اس کے لیے سکلز سیکھنے پڑتے ہیں اس کے لیے ورک ایتکس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ فلوسفی وہ آٹ آنا چاہیے کہ مجھے پانچ وکٹیں کیسے لینے کا طریقہ ہے میں نے سو کیسے کرنا ہے میں نے میچ کیسے جتانا یہ طریقے سیکھتا ہے بندہ سیکھتا ہے کیسے ہے انوائرمنٹ سے ایسے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے پہلے ہی بتایا ہے نا کہ جس محول میں بندہ انسان بیٹھتا ہے نا ویسے ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑے پلیئر کے ساتھ میچ ڈال کے بیٹھو گے تو بڑا ہو جاؤ گے چھوٹے پلیئر کے ساتھ میچ ڈال لوگے مشیبہ نے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں بلندی پر تو وہاں پر آپ نے ٹھہرنا کیسے سکل ڈیولپمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے شاید صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے پاکستان کے مختلف شہروں میں پی ایس ایل کے میچز ہونے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا کہ پلیئر کو مناسب موقع دینا ہے اس لحاظ سے کہ جو بڑے شورٹس کی طرف جاتے ہیں یا جو ہائی سٹرائک ریٹ کی طرف جانے کے لیے جو اس کے ساتھ کھیلنے والے بلے باز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا نرم رویہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی مشیبہ بتا رہے دیں کہ ان کے حصے میں ناکامیاں زیادہ آئیں گی کامیابیاں کم آئیں گی مطلب ان کے ہر تین میچز کے بعد وہ پرفارم کر سکتے ہیں یا پانچ میچز کے بعد پرفارم کریں گے دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میچ وینر ہے کون میچ وینر پلیئرز کا ٹیم میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور جس طرح مشیبہ ہی کہہ رہے ہیں کہ پانچ میں سے دو جیتوائے گا ہاں بلکل وہ میچ جیسے خوشدل کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوشدل اس وقت پاکستان میں پانچ میں چھٹے نمبر کا ٹی ٹوینٹی کے اندر بڑا اچھا پلیئر ہے وہ آپ کو میچیں جیتوا سکتا ہے ساتھ میں یوٹلٹی وہ بولر ہے بولر ہے فیلڈر بہت اچھا ہے ملتان سلطان نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے یوز کی ہے بیٹنگ بھی کرتا تھا ساتھ میں آکے جب اس نے آور کی ہے میں نے تو اس کو ہمیشہ وکٹ لیتے ہوئے دیکھا ہے تو آئی مین ہمیں میچ وینرز چاہیے ہیں اس طرح کے آئی نو کہ ہم نے اس نمبر پہ کافی پلیئرز ٹرائی کی ہے چاہے وہ آصف کی شکل میں ہو افتخار کی شکل میں ہو ایک آدھا اور تھے ہم نے بہت ٹرائی کی لیکن وہ ریزلٹ نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا ہمیں تو آئی مین یہ پی ایس ایل آپ کی ہو رہی ہے اس پہ اس نمبر پہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں چاہے وہ آزم خان کی شکل میں ہو کسی بھی ہو ہمیں ان کو ورلڈ کپ کے لیے تیار کرنا پڑے گا ہمارے پر بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمیں اس نمبر کو اور خاص طور پہ جو سپنننگ جو باولنگ ہے ہمیں ہم اس پہ کافی عصے سے سٹرگل کر رہے ہیں ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں اس حوالے سے وہ سپننر جس کی جو ہماری سٹرینٹ رہی ہے ہمیشہ میرے ساتھ جیسے اچھا نہیں لگتا اپنی اگزامپل دے نا خیر لیکن میرے ساتھ جیسے سعید اجمل ہوتا تھا یا میرے ساتھ محمد عفیز یہ تین لڑکوں کا جو ہمارا کمبینیشن تھا ہم دنیا کی ٹاپ بیٹنگ کے خلاف بڑی زبردست پرفارمنسز کرتے سپننرز کا رول کہنے کا مطلب یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں میڈل آرڈر بیٹسمن پانچوے چھٹے نمبر کا اور سپننرز کالیٹی سپننرز چاہیے ہوں گے ورلڈ کپ کو اگر کھیلنا ہے تو ہمیں اپنے میچ پننرز کی شناخت ہونی چاہیے ہمیں ہونا چاہیے جو شاید بھئی نے کہا کہ اس کی شناخت ہمیں ہونی چاہیے ایک ہی اور دوسرا کھلاڑی پی ایسل میں بہت اچھا کھیل جایا ہے فرس کلاس کرکٹ میں بہت اچھا کھیلے گا لیکن پاکستان کی ٹیم میں جانے کے بعد وہ کارکرگی کا معیار بلند ہونے کی بجائے نیچے کی طرف آ جاتا ہے انوائرمنٹ حافظ صاحب انوائرمنٹ کوچز کا مینجمنٹ کا رول بہت آ جاتا ہے انٹرناشنل لیول کے اوپر آپ نے پلیئروں کے مائنڈ سیٹ سے آپ نے ان کے شولڈر سے پریشر کو آف کرنا ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں کئی دفعہ جب میں ہم کھیلا کرتے تھے ہمارے سینئر پریئر ہمارے کوچز کئی دفعہ کہتے تھے ایکسپیکٹیشن کو پورے پرے کرو آپ اپنے پروسس میں رو جو ہمارے تھوڑی سی جو ہم نے پورے پچھلے کوئی چھ مہینے یہ بات کی ہے اس پروگرام کے توسل سے ہم کہہ رہے تھے جیسے شداب ہے اسامہ میر ہے یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے پرفارمنس کی ہوئی شداب نے تو بہت پرفارمنس کی ہوئی نا میچی جتا ہی ہوں پاکستان کو پرابلم کہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ دیڈانٹ پلے فور ڈے کرکٹ میں بھی فور ڈے کرکٹ کھیلا ہوں شاہد بھی کھیلا ہے سعید اجمل بھی کھیلا ہے حفیز بھی کھیلا ہے فور ڈے کرکٹ سے آپ کی بالنگ میں نکار آتا ہے رہتا ہے آتا ہے رہتا ہے کیونکہ جب آپ بیس بیس آور پندرہ پندرہ آور ریڈ بال کرتے ہو فرس کلاس میں کرتے ہو تو آپ سے بہترین کوچ آپ کا کوئی نہیں ہوتا کہ کس وقت وکٹ لینے کے لیے آپ نے اٹیک کرنا ہے کس وقت رنز روکنے ہیں کس وقت فلائٹ کرنی ہے کس وقت تیز بالنگ کرنی ہے یہ فرس کلاس کرکٹ سے انسان سیکھتا ہے اور اگر آپ فرس کلاس کرکٹ نہیں کھیلیں گے چار وروں میں بھی لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ مجھے پتا ہے نا کہ راشد خان کے سب کہتے ہیں گوگلی 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 اب وہ ففٹی آور میں کھیلا کیا ہوا انڈیا میں جا کے ایکسپوز ہو گیا وہ حالانکہ پچھے میں اس کے مطلب کی تھی کیونکہ لوگ چانس نہیں لیتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی میں لوگ چانس لیتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہے کہ گوگلی ہے کہ لیک بریک اور چھکے ماننے ہوتے ہیں اس لیے کئی دفعہ آپ کو وکٹیں مل جاتی ہیں اب لوگوں کو ٹوینٹی ٹوینٹی کھیلنا بھی آگیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو شداب ہے اس کی گوگلی کے لیے تیار ہو جو آپ اس کے اوپر چانس نہ لو اس کو بیس رنز دو راشد خان کو بیس رنز دو وکٹ نہ لو باقیوں کو ہم دس دس رنز رام سے کر لیں گے تو لوگوں کی چینج ماننسیٹ میتمیٹکلی بہت سمارٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے جو کرکٹ کھیلنی ہے نا سپنر کو جیسے شاہر نے کہا ہمیں سپنر تیار کرنے کے لیے فرس کلاس کرکٹ میں ڈالنا پڑے گا اور اچھے کوچز کے ساتھ کام کروانا پڑے گا اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے کہ تاکہ ایکشنز کے اوپر کام ہو سکے ان کی پریکٹس اچھی ہو جائے ان کا مانسیٹ ہو جائے اور پھر اس کو اوپر فرس کلاس کرکٹ میں جا کے پرفارمنس کریں ٹھیک ہے شاہر صاحب یہ جو میچ وینرز کی شناخت کی بات ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہارس روف کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی منسوک کیا ہے اس کو سینٹرل کانٹریکٹ اس کا ختم کر دیا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اس وقت میں یہ پاکستان اس ٹیم کے لیے جہاں پر وہ کھیل رہے ہیں اور مجموعی طور پر اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے یا کھلاریوں کے ذہنوں پر کئی نہ کئی اور بھی خطشات اس سے پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں ہارس روف جو ہے وہ میرے بلکل چھوٹے بائیوں کی طرح میں پرسنلی اس کو ایس ایک کرکٹر کے ساتھ ایس ای انسان میں بہت اچھا اس کو ریٹ کرتا ہوں اللہ نے اس کو بڑا پیارا دل دیا ہے بچے اپنا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ہمیشہ اگزامپلز بنانی پڑتی ہے دوسروں کے لیے میں ٹیس میچ سے منع کر رہا ہوں کہ میں ٹیس میچ نہیں کھیلوں گا میں فٹ نہیں ہو یا جو بھی ریزن ہے پھر میں وہیں جا کے بگ بیش بھی کھیل رہا ہوں تو یہ تو غلط طریقہ ہے اس پہ تو مجھے حارس رو جب ملاقات ہوئی تھی میری آسٹریلیا میں میں نے اس کو اونسلی ڈانٹا دامانہ کیا تھا کہ یہ کونسا طریقہ کہ آپ پاکستان کو منع کر رہے ہو اور بگ بیش کھیلنے جا رہے ہو میں نے کہہ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کرکٹ بورڈ نے ڈیسیزن لیا ہے بہت اچھا ڈیسیزن لیا ہے یہ دوسروں کے لیے اگزامپل سیٹ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے مستاق بھئی آپ کو خیال ہے اب مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ کھلاڑی جو سب سے بہتر سب سے بہترین سب سے مشکل کرکٹ ہے اس کے لیے دستیاب ہوں اور جب وہ سینٹرل کانٹریکٹ کبھی حصہ ہوں آپ دیکھیں بڑی میں نے سینٹرل کانٹریکٹ کا سائن کیا تو میں اب الیجبل ہوں کہ اس آرگنائزیشن کی بات ماننے پہ کیونکہ میں نے سائن کیا کانٹریکٹ پھر میری چوائیس ختم ہو جاتی ہے اب یہاں ٹرینٹ بول کی اگزیمپل لے لیں نیوزلینڈ کے فاس بولر ہیں انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ کو سائن نہیں کیا انہوں نے کہا نیوزلینڈ والوں کو کہا کہ جب میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو آپ نیلر کو تیار کریں میرا خیال میں اب سینٹرل کانٹریکٹ کو نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ میرے دو تین سار رہ گئے ہیں میں پیسے کمانا چاہتا ہوں میں اب لیگوں پر پریفرنس دوں گا میرے ساتھ یہ ابھی تی ٹین میں تھا نا اس نے میرے کھل سے باکھل کے بات ہوئی ہے اور اس نے کمیونکیشن کی ہے انہوں نے نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ سے بات چیت کی ہے کہ یہ میرا مائنڈ ساتھ سچ بول ہے سچ بول کے اس نے کہا کہ جی میں پیسہ کماؤں گا مطلب میں آئی وانٹ ٹو پلے فور نیوزلینڈ وینیور یو نیڈ می بٹ میری پریفرنس یہ ہے کہ میں اب لیگیں کھیلوں گا اب وہ ٹی ٹین میں میری ٹیم کے ساتھ تھا ہمیں ناشتے میں بات یہ ہو رہی تھی ہمارے ساتھ تو میں نے کہا ویری گوڈ اٹلیس یو بین آنسٹ ان نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ اس بین آنسٹ اب نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیلر کے کو تیار کرتا ہے وہ ٹرینڈ بورڈ کو کہتا ہے خدا حافظ تم میں ہمارے سے پیسے نہیں لیتے سینٹر کانٹریکٹ نہیں ہے تو اب ہم آپ کو نہیں رکھیں گے جب آپ کی ضرورت ہوگی شاید ہم بلالیں اف نیوزلینڈ ریلی نیڈز یو یہ ہوتا ہے سسٹم جس سسٹم کو ڈیویلپ کرنا ہے سینٹر کانٹریکٹ کو سائن بھی کرلوں اور پھر بات بھی نہ ماننوں this is not right